میں آپ جیدہ داست کردیب سنگھ آج دے پروگرام دی شروعات دی آپ پاس اجازت چاہنا ہے جیدہ مہمان سکشیت دینال میں آپ جیدہ ملوان جا رہے ہوں انہوں نے ملوان تو پہلا میں دو ایک گلنا آپ جیدہ کرتا چلنا پہلی گلت ایک ہے ہون تو کچھ دیر بعد آپ جیدہ لی اسی فون کولز کھول دیانگے یعنی کہ آپ آج دی اس جیدہ سیڈی وچار ہوئے گی گل بات سیڈی ہوئے گی اس گل بات دے بابت آپ سیڈی جیدہ ویدوان ویر سیڈنال آج موجود نے جیدہ پیاری سکشیت سیڈنال موجود ہے انہوں پیسوں کوئی بھی کسے بھی قسم دا گرمت دے سنبان دے بچ کیونکہ آج جیدی ہو گل کرن جا رہے ہیں میں اس گل دے بابت آپ جیدہ پہلے ہی کہہ سکنا کہ وہ ایک بڑی بے مثال گل کرن جا رہے ہیں بے مثال ہے اس کر کے کیونکہ وہ گرمت دا سنبان دے سائنس دناڑ کس طریقے دناڑ ہے اس نے بیسٹ کر کے آج آپ گل کرن گے اس تو علاوہ باقی دیا گرمتیاں بھی گلہ ہون گیا پچھلے کچھ دور دے بچ میں آپ جنہوں دستہ چلنا کہ کچھ دنا دے بچ کچھ ایسا پانا کہہ سکتے ہیں آپ آئینوں یا آپ آئینوں کی کمانگے کچھ ایسا تقرار پرے آج واتاورن جیدہ رہا اس تقرار پرے واتاورن دے بچ جیدہ سیڈہ سدھانت سی سندھرب سی سدھانت سی سیڈہ ساڑی دستار دے بارے دے بچ زاہر طور پر دستار دی ایسی ہر حالت دے بچ رکھیا کرنی ہے جس طریقے دنال بھی ہو جائے کی کسی دی مجال ہے کہ ساڑی دستار نو کوئی ہاتھ لاکے بے وجہ چیک کرے یا بے وجہ سا نو ائرپورٹ دیوتے ہوائی اڈیا ہوتے تنگ کرے تیج پال سنگھ ساڑے اٹلی تو بڑے پیارے گرسکھ ویر نے چھوٹے انہوں نے کوئی سیاست دے نال واہ واسطہ نہیں ہے لیکن وہ پوراں گرسکھ نے اور کل ائرپورٹ دے تو انہوں نے جہاز پکڑنا سی جس طرح ستکار یوگ میری قوم دے مہان ویدوان گیانی گر بکسی جی گلشن دے نال ہویا ٹھیک اس طرح ہی انہوں دے نال بھی ہویا انہوں نے بھی ہاں آن لائن ائر دیوتے لماں گے تاکہ وہ اپنی کہانی سانو سنا سکنگے ہویا اس طرح کہ کل انگلینڈ آ رہے سن لیکن اٹلی دے ایک ائرپورٹ دیتے انہوں نے دستار اتارن دے لی کہا تا ضرور گیا لیکن زلیل بھی کیتا گیا اور دبکے تک مارے گئے اس قلدی اپنی زبانی آپ جنہوں سنانگے جس طرح ہی ساڑی انہوں نے لائن مل دی ہے لیکن انہوں نے دستار اتارن تو انکار کرتے تا آخر وہ نہیں آئے انگلینڈ اور ہونوں دوبارہ ٹکٹ لے رہے ہیں کہ سہور ائرپورٹ دوں تاکہ اتھوں او آسکن تو ایک آل میں شورٹ دے وچ ایس کر کے آپ جنہوں نے کیتی تیج پال سنگ صاحب جنہوں نے آپا گلبت بھی کرانگے کہ ایک تقرار پر آیا واتہ ورن پچھے جے رہا کچھ اخبارہ نے بھی اے لکھ دیتا کچھ لوگ کا دی زبانہ تو بھی یہ سنیا گیا کہ دو ٹیلی ویجن آپس دے وچ ایس طرح دی کوئی گل نہیں ہے سنگت ٹیلی ویجن آپ جیدہ اپنا ٹیلی ویجن ہے سنگت ٹیلی ویجن دا کسی دنال بھی کوئی ورود نہیں ہے اور ایک میڈیا ہون دینا تے ایک چینل ہون دینا تے ایک میڈیا جڑا یہ کہے کہ سچ دی واز ہے ایسی سنگت کیونکہ سنگت گرو کی سنگت ہے ایسی کسے ہور سنگت دے وچتا جانا نہیں ہے تو گرو کی سنگت ہون دینا تے ایک میڈیا سچ دی واز نو اجاگر کر دے ہوئے کیول تا کیول اینی گل ہی کہہ سکتا ہے کہ جو سچ ہے سچ دی روشنی نے بیچ اوہ آپ بھی دیکھو کہ سچ کی ہے سارا مرتارہ کی ہے اس حساب دنال اسی یعنی کہ سنگت ٹیلی وجہ نے کسی دا بھی کوئی ویرود نہیں کیتا ہر کسی نو مبارک ہے ہر کسی نو اپنے اپنے ٹانگ دنالی انڈویجنل سکھ نو بھی اپنے ٹانگ دنال ویرود کرن دا حق ہے لیکن جد اس اپنی گل کرن دلی پنتک کمیٹیاں بنا نیاں پربندک کمیٹیاں بنا نیاں پنتک جتے بندیاں بنا نیاں تا پھر جو میڈیا اس کمانو اپنے ہاتھ ویچ لے لے گا تا پھر پنتک جتے بندیاں تا کی کام رہ جائے گا پھر تا پنتک جتے بندیاں کاربیٹ چڑھ گیا بیس لیاں ہو کے کیونکہ ظاہر طور پر جس دا کام ہے جس کا کام اسی کو سا جے یہی ساڑے ستگو نے سنکیا ہے جس دے ہاتھ ویچ کلم ہے وہ کلم نہیں پرچار کریں جس دے کل ستگو نے زبان دیتی ہے زبان نہیں پرچار کریں جس دے ہاتھ ویچ کرپان ہے کرپان چلاؤں دی ضرورت ہے تو اس طریقے پرچار کریں سو ہر ایک دا اپنا اپنا کی ٹھنگ ہے میں یہ گل اس کر کے کہیں اپنا کسے ویروت دے ویچ نہیں پینا صرف تے صرف ایس گل نوں کے سنگت ٹیلیویجن نے کسے دا بھی کوئی ویروت نہیں کیتا ہر کسے نوں اپنی اپنی جگہ اوپر اپنا اپنا کارج کرنا مبارک ہے لیکن اپنا کارج سمجھن تو بعد اینی جی گل ہے بہت بہت آف جیتا تھا انواد کدے بھی اس گل دا آپ شک نہیں رکھنا شبا نہیں رکھنا کہ سنگت ٹیلیویجن کے صدا ویروت کر رہے ہیں سنگت ٹیلیویجن کا دیوی کے صدا ویروت نہیں کرے گا ہاں سچ دی آواز نوں بلند ضرور کرے گا جتے سچ دیکھے گا کوئی ایسا بھی ہو جاندہ ہے کہ کوئی ایسا سمجھ بیٹھتا ہے کہ سچ دیکھے گل کر دیا کر دیا شاید کس دا ایسا کوئی نہیں ہے بلکل بھی ورود نہیں ہے ہر کسی نوں اپنا اپنا کارج کرنے دلی مبارک ہے ہر کوئی اپنا اپنا کارج کر سکتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے کارج دلی جس طنگ دنال جس طریقے دنال چاہے لیکن جتے بندیاں جنیاں نے وہ اپنا کارج نبھاؤن ایسا آس دنال ایسا آس دنال بس میں اج اینی کی گل کرنی ہے اپنا ایس پکھو خور کوئی گل بلکل نہیں کرنی کیونکہ ساڑی نال جڑی ساڑی مہمان سکشیت شامل ہے میں اونا دی جان پرشاند آپ جیدنال کروا دیا ساڑے بہت ہی پیارے ویر بہت ہی صدکار یوگ ویر صدکار یوگ ڈاکٹر سکپریت سنگھ جی ادوکے صاحب ڈاکٹر سکپریت سنگھ جی ادوکے ہناندر نام کس سے وی جان پرشاند مہتاج نہیں ہے آپ قوم دی چولی دی وچ پنج کھوج پر پور پستکاں پا چکے ہو جیڑی آپ پستکاں نہ صرف کھوج پر پڑھنے بلکہ ایک ایسی اویرنیس سکھ قوم دی وچ پیدا کر رہی ہیں وہ پستکاں دی بابت انہوں نے کی کی ٹائٹل نے کی کی لکھیا ہے اپنے ڈاکٹر صاحب پاس ہوئی جانا گے ایس تو لاوہ جڑی پنجابی سپیکٹرم اخبار ہے او اس اخبار دے آپ مک سمپادک ہو اور ایس وقت او اخبار جڑی ہے جے میں ایک اہل ماتاں غلط نہیں ہوئے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنی مبارک زبان دینا دسنگے کہ لکھان دی گنتی دے وچی او اخبار جڑی ہے صدکار صحیح پڑی جن دی ہے اور صدکار صحیح او اس اخبار دا ایس وقت سچ دی ضرورت کہن دے لی پوری طرح دینا او اس اخبار دے صدکاریاں جا رہے ہیں اور او اس اخبار دے وچی جڑیاں نیوز ہون دیا نے زہر طور پر او نہ تاں بائست نے نہ ایک طرفانے نہ کسی دا پاک پور دیا نے سو کو ایک سچ دی گل اگر کسی چی کسی بھی پارٹی دے وچی آپ دیکھ رہے ہو اگر آپ دیکھ دیو کہ ایک پارٹی اپنے اپنے اخبار دی تاں سکھان دی ہے پر سکھان دی گالے کوئی نہیں کر دی تاں او اس طریقے دینا او اس پارٹی دے بارے آپ جنے سارا کچھ دستیاں ہون دا ہے تو جانا گال بات اپنا ڈاکٹس سابنل کریں گے آپ جنوں میں دستا چلنا کہ لائنز آپ جنے لی کھول دیتے جانے گی ہیں تاکہ ساڑا جنے سکرین دیو تے نمبر ہے اوانا شروع ہو جائے گا اگر کسے نوں کسے قسم دا کوئی پرشن سوال کوئی شاک کوئی گیلا ڈاکٹس سابن دے پرتی ہوئے یا کوئی آپ گرمت دے بارے بیچار جاننا چاہاں دے ہو وہ آپ جی دا میں سواگت کرنگا تو اس مہمان سکشیت دنوں آپ فدے ہیلز کر دی ہیں ڈاکٹس ساب وہاہ گر جی کا خالصہ وہاہ گر جی کی فدے ڈاکٹس سابن سنگت تیلیویجن اوپر آپ جی دے آن دا سواگت ہے آپ جی جی آئے نو اور ایک واری میں آپ جی تو بھی کھما مانگل ہوا کہ آپ جی نے پچھلے شکروار ساڑے تیلیویجن رہی اے سے سیر دوتے بیٹھنا سی پر ساڑے کچھ تکنیکی وجہ کارن تکنیکی خرابی ہیں کارن کیونکہ سنگت تیلیویجن ہجے تھوڑے جاڈ ڈویلپنگ سٹیج دوتے ہیں ستگنہ دی اسیس ہے سنگتہ اشیرواد نال چل رہے ہیں ساڑے اے جنیت تکنیکی پروبلمز نے فیوچر دیویج پر اکت دیویج کدی نہ ہون ایسی آسی ارداس ستگنہ دی چیرنا پاس کریں گے ڈاکٹس سابن میں تھوڑی جی آپ جی دی جان پشان کر رہی ہے جنی بلکل بریف چاہی ہے پر میں چاہنگا کہ تسی تھوڑا جا اپنی سکشیت بارے بلکل شورٹ دیویج لیکن تھوڑا جا وستار دیویج اپنی پستکا مرے کیونکہ میں نوں ایس گل دی بڑی خوشی ہے کہ ایک آپ جی دی ڈی ویڈی ہے سی ڈی ہے اور پستک روپ دیویج بھی ہے تب اے روس جا گی ہو جیڑی کہ سکھ پانت دیویج بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے بہت زیادہ قبول ہوئی ہے سکھ پانت نے اسنو بہت صدکار ہے اور تو انہوں اس پستک دے رچیتا وجوں پانت بہت صدکار بہت سرمان ملے کیونکہ اس دے رچیتا ایک ایسی سچ دے تت کڑ کے سکھ قوم دے سامنے پیش کیتے ہیں جیڑے سچ دے تت واقعی ہی انہوں سکھ ورودی شکتی ہیں پرتیس تو جیت کروانے ہیں لیکن اے وکری کال ہے کہ ایسی فیر وی حال پوری طرح اپنے آپنے اویر نہیں کر سکے حال وی سچ دے پرتیسی اپنے آپنے جاگ روک نہیں کر سکے اس دے کارن آپ پر سارے سمجھ دے بھی ہاں لیکن آج آپ پر تھوڑی جی ایس بابت بیگ آل بات کریں گے ایس تھوڑی جی بریف آپ جیدی جان پیشان تو بعد میں مین مدد تو تیام ہوں گا جیڑا سیڑا مین مدد آج جیدہ گرمت اور سائنس دا تو دکسر میں چاہاں گا کہ تھوڑی جی آپ پریف انٹرڈیکش دے دکسر پیشی وجہ ہوتا ہے میں مریج جاندہ ڈاکٹر ہیں اور پھر میں نے جیدو کتاب بھان دینے اور میرا ڈاکٹر نام جڑیا بیگ دینے تا شاید کوشویر سمجھ دینے کہ شاید ڈاکٹر آف لٹریچر ہے پر میں ڈاکٹر آف میڈیسن ہے میرا پیشا جڑا ہے وہ مریج بیکھنا ہے اور اس مریج بیکھ دیا ایک تھوڑا تیسی کام دیکھ سمجھ دا دسواندہ کردے کے میں نے کسی اتران دینے لیکن کٹھو کر لگی تو میں سوچا کہ ساڑھا اتحاس دوسرا سی کہ اتحاس جڑا ساڑھا گیر سکھ جتھے بندیاں والوں وگاڑیا جا رہا سو جڑا سی سنبھال لینے دی گا ایک تھوڑا چھوٹے ہوں دے ہمیں کدھی کبتہ روپ جس ہوندہ سی گا تا میرے سامنے اللہ یارکھا یوگی دیا نظم آ جان دیا سی اور منہوں نے اسی لگ دا کہ ساکھا سرحان دیا ساکھا چمکور جنہ درد جنہ کرنا اور اللہ یار جوگینے پر ہے اور خاص کر کے جدو سب تاور ڈگال سی کہ جدو اپنے تارمک عقیدے دے خلاف جا کے سکھ دی جیڑی یا صفت کر جان دا وہ ملکہ گرو پا شاید بارے لکھ دن دا کہ اپنی کلم دے بارے لکھ دا کہ ہوند میں گرو گوبن سنگ دے بارے لکھ دا تا اسلام دے لوکو اس کلم نو کلم نا سمجھو اے موسا دے ہاتھ دے ویچہ فڑیا ہے اڈنڈا سمجھو جیڑی جی فرہون دی موت شو بھی بیٹھی ہے کیا بات وہ کہندہ ملکہ کلم نہیں ہے کہندہ کھاما نہیں ہے ہاتھ میں موسا کا اصا ہے فرہون ادو کی میری مٹھی میں کزا ہے کہ ہوند میں انہوں اہمیں نہ سمجھو میری ہاتھ دے چھو وہ کلم ہے جیڑنے میں گرو گوبن سنگ دی صفت لکھنے لگا انہوں کنڈا مانے گرو ساو دے پر دوسری گال سی کے جدو وہ انیلسز کردہ ہے گنا چھوٹیاں چھوٹیاں نے وہ انیلسز کردہ ہے ہندوستان دی تواریک دا چمکور دی جنگ دے سامنے ہوند او سمجھ ہندوستان دی جیڑی تواریک ہے وہ دے چھو بڑی وڈی ایک جنگ پہ ہی ہے کلک شیطر دی وہ دے سامنے چمکور دی جنگ ہے پر اوڈ دا انیلسز دا طریقہ ہے وہ کہندہ کٹوا دیئے شش شامنے گیتہ کو سنا کر کہندہ گیتہ دا اپدیش دیکھے پکوان کرشن نے اپنے چیلے مروائے نے پر کہندہ منو او نظر نہیں ہوں دی رو فوک دی گو بندنے اولاد کٹا کر اپنی قوم نو کٹوا کے اپنے پترہ نو کٹوا کے گروہ پاشاں نے قوم چاہ نمیرو دیتی ہو یہ دا انیلسز جیڑا سی گا پھر جدو اسلام نو اکھیرتے جا کے اوڈ دن دا ہے کہندہ بس ویکھو میں نا کیوری اپنے ویرہ نو کہیں بس ہند میں ایک تیرت ہے جاترہ کے لئے بس ہند میں ایک تیرت ہے سنیا دیت تر یہ باپنے بیٹے یہاں خدا کے لئے مہر کی چمک ہے تیرے ذروں میں یا چمک اور جہاں سے فرشتے بن کے گئے آسمان کے لئے وہ جڑا انہیں ویزن پیش کیتا ہے وہ ایک بڑا وڈا سی گا کہ اپنے ترم دے خلاف کھڑے ہو جڑا اصولان دے نا ہندوستان دے پر چلت ترمہ دا کمپرٹیو این ایرسس کر دینا تو بعد ساری اسلامی قوم انہوں کہہ دینا کہ تسی کیڑے کابی دی کیڑے کربلا دی گال کر دیو جے دنیا دا پر دیر تھے ویکھنا تھا تو انہوں وہ ویکھنا پاوے گا جتھے خدا اپنی قوم دے لی اپنی بچے اکٹو آ رہا سو سب تو پہلا میں دو یار دو دے تو ڈاک سارے انہوں اسی کی تڑی انہوں انسپاریشن مان لگی ہے تڑی انسپاریشن بہت زیادہ اور اس کر کے میں پہلی کتاب اللہ یار کھان جوگی دے چمک اور دی او اس وقت تسی بہت چھوٹے ہوگے پھر بہت چھوٹا سی چھوٹے عمر تو لگن لگ گئی یعنی کہ تسی ایک سکھ ہوں دے جدو دیکھے آکے ایک پاس سکھی دا کار ہو رہے یعنی کہ اتحاس توڑیاں مرودہ جا رہے دوسرے پاس سے او لوگ نے جڑے گاہر سکھنے پر گروہوں دے پرتی انہی مہار شرد آ رہے انہی بڑی شرد ہے مددہ او جنہی گلان توڑے اندر کار کر گئے گیا بلکل جی مددہ او جنہی بڑی شرد ہے بہت چھوٹی عمر ٹھوٹی عمرے جب نائی او وہ 45 دیگری کمپٹی کر کے نائی او جنہی پریکٹے شروع کرتی منہ داری بانی سی آئی مددہ او جنہی پیشنٹ آنے پوچھے دیسی کی کہ ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر رہا بچے ہونا مرودہ بے ٹھوٹی غاہر جنہی بات چھوٹے آنے پاپجے کے گئے مددہ بیٹا آ villeکنہی بڑیڈا کہ میں نے داڑھی بہت تھوڑی جی آ رہی سی بڑی شور ٹیمور جب میں پریکٹس شروع کیتی بس اپنی ڈگری کمپلیٹ کردیا میں پریکٹس شروع کیتی پوستر کا ایویشن فرامر پریکٹس کردیاں کیتی ہے کارس پارنس اچھ 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 ادھے تو بعد پھر جدو میں پہلی گنجے شہیدانوں میں ایڈیٹ کیتا ساکاہ چمکاور دکھ سب کنیا پوستکاں تسی لکھی آنے پانچے لیکھ چکا ہے تے ہونوں تین ہور تیارنے سب تو پہلی توڑی گنجے شہیدان گنجے شہیدان دا مطلب کیے لوگ سو شہیدان دا خزانہ گنج دا مطلب خزانہ گنج دا مطلب خزانہ شہیدان گنج اے شہیدان ٹھیک ہے تے انہیں اللہ یارکھا جوگی نے اچھلی ایک سو ستارہ نظمہ گنجے شہیدان دیاں لکھی ہیں ایک سو گیرہ نظمہ شہیدان وفا ایک لاکھ دے واسطے شہیدان والے وہ چھوٹے سے آپ جانے دے بارے ہیں تے گنجے شہیدان بڑے سے آپ جانے دے بارے ہیں اور اللہ یارکھا جوگی دو سو پہلا میں شہیدان وفا جڑی سی تین سو پیدی کتاب سی وہ ایڈٹ کیتی تا او دا میں نو انہا ودیاں کاراں ملیا کہ آم پر چارکا نے کہا واجکا نے کہا کہ تسی انجر لگ دا ہے کہ جمیچ مکور دی گڑی دا ہے کا انسائیکلوپیڈیا تیار کر دیتا ہے وچھ ایووری ٹھنگ سی گی کہ وہ گڑی کے میں دی سی کنے سنگ کڑا سنگ کتھے لڑیا دروازجے تے کس دی ڈیوٹی سی گرو پاسے نے تکڑائی لی گڑی نو کی برتیا کڑے کڑے سنگ پہلا باہر نکلے کڑے باچے شہید ہوئے وہ میں ساری ہوتے چھو دیٹیل دیتی ہوئے رب صاحب ایک پریشن اٹھتا ہے جی ساری تو سی تیشی انی چھوٹی عمر دے بیچ ایتیہاس دے بارے واقفی حاصل کیتی ایتیہاس پڑیا اور ایک اس طرح پتہ لگا تو انہوں کے ایتیہاس تروڑیاں مریا گیا ساڑا ایتیہاس ہے نہیں ساڑا ایتیہاس تاہونا چاہید ہے کیونکہ تیشی تھا انی چھوٹی عمر پہلی باری ہی پڑ رہے ہوگی رب صاحب اچھلی تندرس ہے کہ نائنٹی فائی چو میں پیکٹی شروع کیتی ہے نائنٹی سیون دے بچے کٹنا واپری میں تڑنا ریڈیو تے بھی سان جی کیتی سی بابا بندہ سنگھ بہادر دی تے سویر والی کہ میں دلی دے ایک پبلک کارل آفیس تے بچے میں جدو تسویر بیکھی بندہ سنگھ بہادر دی جی چنو داڑی کٹی ہوئی سی سیرتے ٹوپی سی شاتی تے موم لکھیا سی ٹوپی تے ترچولتا نچان سی تو انہوں نے کس طرح پتہ لگا کہ یہ بابا بندہ سنگھ بہادر دی ہی فوٹو ہے وہ انہوں نے انڈکیٹ کر رہی ہے وہ دے تھلے لکھیا سی کہ یہ وہ ویر بندہ براغی ہے جس نے سکھا دے گروہ دے شہید ہو چکے دے بچے ہیں دی گم بیرتا دے دلگیری تو بادو دے بچے ہیں دا بدل آ لیا یہ لائن لکھی ہوئی سی پرمانان دی کتاب دے بچوں ادھو میرے مانچ دو تسویریں کو مریا سی ایک بابا بندہ سنگھ دی سرحاند فتح کر رہا لی جتے ہو بڑے بیرہ سن روپ دے بچے بیٹھے ہوئی نہیں ایک اوہ تسویر سی جتے کہ آہ منہوں ایک ہندو رائی پوتر آیا لگ رہا سی تاہو میں اتھے کنفیوز ہی گا کہ بندہ سنگھ بہادر یا بندہ براغی وہ میرا پہلا آرٹیکل سی نائنٹی سیمن چی شپیا تاہو دے باستے میں کتاب باندی کھوز کیتی ایک سارے سسٹم انہوں سمجھنا پاوے گا کہ تاہاس انہوں کیویں بگاڑیا جا رہا تاہو دے نال نال پھر میں جڑا گنجے شہیدہ سی ایدیتے کام کیتا گنجے شہیدہ دے واسطے میں کافی سنستاوان بلنوں سن مانتوی کیتا گیا کیونکہ اوہ پہلی ایسی رچنا سی جیچے ملکے عام لوکان دے بچار سی کہ ان سائیکلو پی ڈی چمکاور دے گھڑی بناتا تا کلے کلے سنگ دا کہ اٹھکے انٹی دی لڑائی دے اوپر اینی وڈی کتاب آ جانی تاہو ودیہ لوکانے میں دیتا اس تو بعد پھر جڑا میرا لگاتا رہا کام چال رہا اسی آر ایسیس دے پر نائیٹی سائیون تو بعد کتاب دو یار دو چاہیے گنجے شہیدہ آر ایسیس اوپر کام چال رہا سی ایدہ کی مطلب ہے کہ تو اسی آر ایسیس دے لئی کام کر رہا سی آر ایسیس اوپر کام چال رہا سی جو کچھ بھی ملو لبدا سی گا ہے تاہا سے صورتا رہا میں واقعہ کھ لائبری رہے چاہیے جان دا کچھ میرے دوست بہت ہیلپ کر رہے سی آہو بھی جان دے سی گئے مطلب جڑی سکھ ملو دی جتھے بندی ہے آر ایسیس اوہ جو کر رہی سی تسی اوہ سالہ لیٹریچر میرے کل کسی روک جبار آ رہا سی کہ کس طریقے نہ ہوں سکھانو گمراہ کر رہی ہے یہاں سکھان دے وچے بڑھ کے کس طرح سکھانو جی بالکل بھی جی امانجید سنگھ سی میرے دوست ہونڈو انڈیا چینے انہاں نے اس کام چونی بہت زیادہ مدد کی تی انہاں والنوں وہ کافی جڑا میٹر آ رہا سی گیا ہولی ہولی میرا سیکنڈ جڑا آر ایسیس دے پر میرا پہلا آر ایسیس دے پر میرا پہلا آر ایسیس دے پر ہنسا تے اہنسا کیسی ہے تا سیکھ دا ہنسا تے اہنسا میں جیون کیسا ہے یہ میرا سیکنڈ آرٹیکل سی اس تو بعد فیر اٹھانوے تو باتان لگاتا نیڈنوے دے پاد تقریباً لگاتا میرا سبجیکٹی ہی ہوگا کہ میں ہر وری ایک سبجیکٹ نو چونڈ لنگ دا سیکھ دا سیکھ دا سیکھ دا آر ایسیس کہہ رہی ہے حقیقت رائے ہے تا میرا خوج کرن دا طریقہ بن جادا سیکھ بھی نہیں پائی کنی یاجی دے بیٹے لچھی رام سنگھ دی بیٹی کوران دے بیٹے سیکھے تا دوسرے پاس سے پائی ارجن سنگھ دے پنے ویسی دے شہید ہوئے تیجے بنے جڑی انہ دی پوہا صاحب کو اور سی بابا بندہ سنگھ بہادرنا ویائی ہوئی سی سو اینہ تگڑا ایک جڑا پر وار سیکھا پھر ویائے سیکھے سردار ڈال سنگھ ملا سنگھ اپر بٹا لے دے جڑے سیکھے دوسرے پھر کیوں پرچار کیتا گیا کہ بابا بندہ سنگھ بہادر کسی براہم انہ دی اور تلو چکے لے ایسی یا ویائی ہوئی نا 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 یہ شیورام کپور کر کے کیونکہ وہ شیورام کپور دی وائی ہوئی سی کیونکہ یہ پاگمل انہی خطری سی گے پاگمل انہ دی حیگی سی گی پہن وہ بی بی صاحب کو انہ دی بیٹی سی گی یہ صاحب کو انہ دی میریج ہوئی بکہداناندکار چھوئی یہ شیورام کپور دی بیٹی سی مطلب اے بھی پرچار کیتا گیا کیتا گیا بالکل سکھ ورودیاں پرچار کیتا گیا اس تو بعد پھر میری لگاتار جس طرح بائی صاحب سنگھ دے بارے لکھیا گیا یا پھر جس طرح جات دی گا لکیتی سی سائیکالوزی کل حملے سی کتاب بانچوں میں پستکالے ہوں دا سیڑیاں بچے انہوں پڑھے یہاں جن دیاں سردار کرتا سنگھ سرابا دی پنجار سکول ایوکیشن بورڈ والوں پنجوی کلاس چڑھی کتاب پڑھا ہی جا رہی سی اوچھے انہوں کیس قتل دکھایا جا رہی سی کبتہ تو نا دی سی سیوہ دیشتی جندریہ بڑی ہو کی پر انہوں نے وکھایا جا رہی سی جی میں او کیس قتل والے ہوں دے نے اسے طرح لالا حردیال ساورکار انہوں اپرے چکیا جا رہی سی جنیاں کتاب آ رہی سی او دے وچے سارے ہی بھگا سنگھ انہوں بڑا تھلے وکھایا جا رہی سی بلکل پر ایسا کیوں نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ ہر سکھ ہی پنجاب دیوچ رہ رہے ہیں انہیں بھی حقیقت رائے بارے ہیں حقیقت سنگھ بارے پڑھے ہونا یہاں جڑک کرتا سنگھ جی سرابا دی تصویر دے کیوں نہیں یہاں جڑک کرتا دے ترسکار وجو جنیاں کہانیاں کتھاما شاپدیاں نے پر ہر کوئی اپنے مند اندر ایسا کیوں نہیں سنگھ کلپ کرتا کہ میں جس طرح تسی اپنے مند سے سنگھ کلپ کیتا کہ میں قوم دے اگے اس ساری دی ساری گل ایکسپلوز کر دی نہیں ہے کھول کے رکھ دی نہیں ہے کہ کس طریقے دنال گروہ دا یا شہیدانہ ترسکار ہو رہے ہیں مطلب کی کارنہ ہے کہ ساڑے ہر بندے بچے ایسی کیوں نہیں وہ نشتھا پیدا ہوندی کہ جس طرح ہر قوم دا ہی بیٹی آویر ہو جائے دوسری اینا کچھ لکھا اینا کچھ توڑے لکھا تو باب وجود بھی حلے تک بھی سانوں بلکل اویر ہے وہ ہی انہائے ساری دنال ہو رہے ہیں وہ ہی آرہ سے سوستر ہی حاوی ہے جیڑیا سمسیہ ہوا آج در پیش نے کان سنگھ نابا دے ہونا دے سمیے سی پر ہم ہندو نہیں اونا نوی لکھنی پئی پر جو کش انہ نے لکھیا میں نے لگیا کہ وہ سمسیہ ہوا آج دی سکھا جنے جو کان سنگھ نابا نے نچر پیلا ہم ہندو نہیں چھ لکھتے ہیں وہ سمسیہ ہوا آج دی بھی نے اسی طرح میری بھی کوششی سی گی اسے لڑی دے ہوچ کہ میں انہوں لڑی بد کر کے قوم دے گے رکھتے دے جیڑیا چیتن ور گیا قوم دا وہ تا محسوس کرے پی کتنا کتے ساڑی تحاس ساڑی وچارتا رہنو ساڑی جیون جاتنو ساڑی مریادہ نو کتنا کتے برامن وادی ایسی رنگ دیتی جا رہی ہے کہ ہولی ہولی ایسی برامن وادی سمندر دے گھر کھون دے جاوانگے میرا نشانہ سے کیولیتوں تک سی نہ تھا میں کوئی جتھے بندی بنوڑنی سی نہ میں کوئی ڈیرہ دار سی گا میں نے صرف یہ سی گا جی میں صحیح شب دوں جی کہہ سکتے ہیں کہ میرا سی گا کہ میں کتے ممگوں پاہنگ کے اسے چیتے کرا انہوں نے سوچنا کہ انہوں نے جاگنا کہ نہیں سوچنا میں داستیتا کہ تاڑیاں آ چور موریاں نے انہوں نے بچوں جڑا ویریا تاڑیا اسٹ کو سپیٹ کر رہے ہیں یہ دے پھر دو موڈ سی گے میرے کو ایک تا سی کا ڈیفینسف جڑا میں سارا تب بی روس چاگیو چھوڑتیا تب بی روس چاگیو چھے دیکھو ایک اور بڑی سمسیاں آگئی کہ میں نے ساری ٹو سی میں نے کھنا پہ آیا کہ میں رس ایس ایس دیو پر لیکچر کر رہا سی پچھے جیدی گالیا تھا میں نے دلی تو کشویرہ دا فون ہے کہ اندیو جی تسی لیکچر کر رہا ستے آو گے میں کہا بالکل کہ اندیو جی ہون تو ہا ڈی پیٹ آ کرنی ہے میں پڑا حران سی گئے اے ٹھیک ہے بی جی میں ایک عام ڈاکٹر ہے یا ایک عام انسان ہے کتنے کتے میری امی لوڑا ہون دی گئے بلکل ہے میری لوڑا ایتھو تک سی کہ میں ہر ویرنو کہہ دنیا پہ یا تسی ٹکٹ دا یا میری آنڈ جان دا یا میں کار لیو پیٹ آ دی تا کوئی ہون دی گال نہیں میں کہا بھی جی اگے تسی کنی پیٹ آ دن دے سی کھنڈی چیزی تا بہت پیٹ آ دن دے رہے ہیں میں کہا کنیوں نے کھنڈی جنہ دے رہے ہیں یہ لیکچر بوک کر دے رہے ہیں میرے میں بڑا حرام دیا کہ میرے میں بڑا حرام دیا جا رہے ہیں کہ میں کہہ جتھے بندی نال تے جڑیا وہ جتھے بندی نے پھر ایترہ ہویا کہ جیڑے میرے میں اوپل ہی چیلنجز کر رہا تھا جننے میں جیڑے ہی گے سی گے میرے آرٹیکل وہ انیس سو نڈی نمیتو لے کے دو ہیار دو مارچ تک سارے سنتسپائی میکجنز شاپے ہوئے ہیں جننہ میں تب بے روز جاگے ہو چا مائٹ رہا ہے یہ سارا پریلہ پبلیش ہو چکا دو ہیار دو چمیں کا جتھے بندی جوڑ چکا اس جتھے بندی نے جدو ویکھیا کہ یہ کتاب آن دے نال ساری سنگت سے چیت ہو جو گی دکٹر ادھو کو انہوں نے سٹیج جاندے پیج گیا سی ایون ایتھا تھا کہ ایک قریب میں کہتا تھا کہ یہ شاید میری گڑی دے ٹائر مارے سی گے تو میں انہوں نے فون کیتا میں کہا جی اترہ میری گڑی دے ٹائر مارے نہیں تو میں انہوں نے ٹرین دے ٹیکٹ پہ جو میں گڑی لے کے نہیں آسکوں گا تو میں انہوں نے ہون پتا لگا کہ گڑی دے ٹائران دے پیسے بھی لے گے کہ ڈاکٹر ادھو کے انہوں نے ٹائران دے پیسے دیتے ہیں وہ لیکن اس طرح دے نال جیڑی میری اپنی قوم سی انہوں نے انہوں نے اترہ بدناب کیتا پھر جدونا نے بکھیا کہ تبیروس چاہ گیا ہم سنگتہ چاہ چاہ گیا تاہاں اس جتے وندین نے کہنا شروع کیتا یہ تا سادہ کام سی ادھو کے انہوں نے اسی تیار کر کے دن دے وہ تاہاں اپنے ناتش پہ آگیا تاہاں میں لاسٹ کتاب دے پری فیسٹ بھی لکھیا ہے پھر کوئی ویر کہہ دے پھر ایک وی شبد اسی لکھیا ہے تاہاں کتاب اپنے ناتش آگے لے میں نے کوئی اتراز نہیں کیونکہ میرا نشانہ اپنا نابڑونا نہیں میرا نشانہ قوم چاگ روکتا پیدا کرنا ہے تاہاں ہونے بھی جڑی میں نیکسٹ کتاب لیکھ رہا ہوں تاہاں بھی روز چاگ رہا ہوں پارٹ ٹو ادا ناوشے گا چوٹنا بول پاندے وہ چاہ میں ٹوٹلی افینسف ہیں وہ دے چاہ میں صرف افینسف سی گا تیس ساڑے بارے تسی آ کر رہے ہو اسی آ نہیں ہے گے یہ چاہ میں انہوں نے انہوں نے شیشہ بکھایا ہے کہ تسی آو پر ترکس اپ تسی افینسف کیسا کہ سکتے ہو بہت مارا جا شبت ہو جائے مارا اس طرح ہے کہ سکھ تھا افینسف کتی ہوئی نہیں 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 بکھو کئی وریتانو اتحاست اس روپ چاہ ہونا پہند ہے پر تسی ساڑے تحاستے بارے آ دیکھ رہے ہو پر اصلیت دیوچہ تسی آ آ ہو پر وہی تاہی دیفنسی بھی ہو گیا نا نہیں دیفنسی بھی ہو گیا نا دکسا نہیں دیفنس تاہ میں آلڈی کر چکا وہ دے چاہ میں تو تسی دیفنس ہی کار رہے ہو اچھا اچھا ارنا نے ایک سوال کیتا ہے مرنسی کہا کہ میں جے کر جواب چی رہ گیا تو میں ساری عمر جواب نہیں دے پاؤں گا ارنا جو انت تسی کہہ رہے ہو تسی آپ کی ہو تسی آپ کی ہو او سارا ہاتے دیتے ہے کہ تسی کہہ رہے ہو کہ پگرسنگ گیا وہ دن آتے نوٹ تے فوٹو نہیں کشنی پر سابر کر کیوں پندرہ بری سرکارتوں مافی مانگ دو دیا مرسی پٹیشنز پہی آنے تسی آج سانو آتوادی کہہ رہے ہو اڈوانی دے اوپر پاکستان دے بچ مقدمہ چال دا جناس آجشکان دا وہ کی ہے کہ او آتواد نہیں تسی سانو گدار کہیں دے ہو واج بھائی نے مافی مانگ کے لیلہ چندر ہونہ انہوں فساد دیتا پانچے مندیاں انہوں سجا ہوئی انہوں لائف ٹائم پریزن ہویا ایک گدار کے میں نہیں ہے جی بالکل سارا میں کیتا ہے کہ ساور کر تو لے کے تیل دیت اڈوانی تک اچھے تاکہ پبلش نہیں ہوئی کتاب ہے اچھو کتاب ہونے کتاب بڑی خوبصورت ہوئی ہاں بالکو اس کتاب دے بچ تباکی تسی جڑے پاز کھولے نہیں ہاں بالکو جی سارے پاز کھولے کے جدو اسی لڑائی لاڈ رہے سی گے ادھو تہاڑے جڑے دیش پا گز سی گے او تے پریم پر سنگا چا مستوے بیٹھے سی بڑک صاحب تو اسی جڑی اپا مین بھی حلے گل کرنی ہے تو اسی ہنسا اور اہنسا دے گل کیتی ہے سدگر گروہ گوبن سنگھ مہارت جی دا کرپان پکڑنا یا سانو کرپان پکڑنا کی او ہنسا سی کیونکہ اس مدن نظر ایک وقتی نے انارہ لگایا اہنسا پرمترم اہنسا پرمترم ہے اسی بھی بشواش کردیں سکھ بھی اس گلدہ بشواش کردیں تو اس روشنی دیوچ سدگر گروہ گوبن سنگھ مہارت جی سانو دیتے گی کرپان پکڑنا کس نظریر نہ دیکھو گی کی او ہنسا دا پڑتی یا اہنسا دا پڑتی اہنسا پرمترم دا نارہ بدھ دی زمینے دیتا ہے جی ستر تیتے بدھ دی زمینے نارہ دیتا ہے اس ستر تیتے بدھ درم ختم ہو گیا بدھتا ہم بچیا کردوں جدو جنڈرن ایسٹی دے لوکا نے جنڈرن ایسٹی دے لوکا نے ایترم چڑیا سیمورائز نے پھر بوترم جی ہے اس دیزی ایگزیمپل ہے اہنسا پرمترم دے نارت اسی سنسار دیا اوچھ میری نیتے کدران کیمتن اس حاپت نہیں رکھ سکتے پر کرپان دی ورتوں قدوں جڑا گروہ پاشا نے سنو دیتا ہے کہ کرپان دی ورتوں ادھوں چونکار ازمہ ہیلتے درگجشت حلالست بردن و شمشیرے دست جدو سارے وسیلے حیرت تیران سب کچھ جو ہنسا دے جڑے ہیگینے ورود دے وچھ اہنسا دے اپانے جدو او ختم ہو جاندے پھر شمشیرے دست ہونا پیندہ جی بلکل وہ سی ساڑی تلوار دی ورتوں دا طریقہ نہیں تے تسے اکھو کہ اتحاس دے وچھ میں بڑا حران ہو جانا ہے محسن فانی محمد دستانی وہ چھ میں پادشاہ دے بارے لکھ دا کہ ہن دا پادشاہ نو میں مدانے جنگ چھ لڑتا تھا ویکھیا کہ ہن دا کہ دی میں گسی اچھ نہیں ویکھیا کیا بات کہ ہن دا کہ وہ نا تے وار کر دا پیندے کھا کہ ہن دے ایک ہوور وار کر ہور کر دا کھن دے ایک ہوور وار کر کہ ہن دا فر بڑے پیار نا رکر پان نونا مار دن دے کہ ہن دے جدن ای نیست بلو جدن ای است فارسی دیو اچھا پترا وار انج نہیں وار انج کری دا تو انہوں جمین تے سوڑ دن دینے انہوں اے ہی جدو پرمپرہ دسم پا اچھا چاندی ہے تو پادشاہ اورنگزیب نے زفرنا میں چلے لکھ دینے اورنگزیب تیرا زرنیل خزر خان جڑا سو کھا کے آسی میں اتھے اکگل کر دوں میں آج بھی کتے سوڑ رہا سی گا تھا کہیں دے سی کہ فلانے بندے نے آکا مکرم دا بیڑا چکیا ایسی طرح زفرنا میں دیا کئی پرانیاں بیا کھا دا چلے لکھیا ہے کہ جڑا بیڑا چکیا اسی شبت بالکو سہی ہے اسلام دے وچ جدو کوئی اسلام دا زرنین اپنے راجنوئے کہیں دا کہ میں ترے دشمن دا سیرواڈ کے لے کے ہوں گا تو اپنی پان والی ڈبیو دگے کر دا پھر وہ بیڑا چک دا اچھا اچھا کئی ورحی ساڑے ویر کہیں دے کہ گروہ ارجن صاحب نے حرم اندر صاحب نے ستھاپنا تا بیڑا چکیا بابا دیف سنگ نے حرم اندر صاحب نے جاڑ کرون تا بیڑا چکیا پیو بیڑا تا تماکو دا شبت ہے وہ پرچلت ہو گیا وہ پرچلت ہو گیا سہن نے یہ دی بدتوں نہیں کرنے چاہیے شاہ محمد نے میں کیا رہے ٹونڈے لاتنے چکیا بیڑا ہم سکھ سجائے کے لڑے گا بلکم بیڑا چکڑا کہ اسلامی پر پر آجا اور درستان پاچھا زیادہ طور پر درستان جے ہون کوئی دسے گا نہیں تھا پھر یہ گل پرچلت ہوندی 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 وہ ایک محاورہ بڑھ جائے گی اور محاورہ بڑھ جائے گی اور محاورہ بڑھ جائے گی پھر کل مکی ہوئے گا جوڑے کٹروادی ہونگی وہ لہا جی توسی ادھا کیوں کہتا ہوں درستان پاچھا کہیں دے کہ خوازہ خزر کھان بیڑا چکے آیا کہ میں گروہ گوبین سنگھ دا سیر وڈ کے تیری پیر آج رکھوں گا گروہ پاشا کہیں دے کہ آنکھوازہ مردود سایاں دیوار با میدانہ آمد با مردانہ وار کہیں دے ویکھ منو کہیں دے کہ اورنگزے منو سامنے دیس رہا سی پر جدو میں اپنے تیر نو کمان چلے کے کان تک کچھا انہیں اپنے سیر کان تو دیدلے لکا لیا ہون پاشا لیکن دے درے گا کہیں دے افسوس اگر روح اودید میں باکھ تیر لاچار بکھشید میں اورنگزے تیرہ عزارہ سامنے نہیں آرہا تو اے میری کانشنس الاؤنی کر رہی کہ میں جڑا شوپریا عوديتے وار کر رہا اے اپنے ساڑ سکھا وار کرنہbuilt طریقہ کہ مردانہ وار کرنہ کرتے وار نہیں کرنہ ڈرک UU Buddhist ساڑے کچھ سوڑنوالے جاننا چاہدے ہے کہ کی ایسا کیونکہ تو ایسا ہمیں ایمیلز میں ہی کسی اناؤنس کیتا ہی کہ ڈاکٹر صاحب ساڑے پروگرام دے جا رہے ہیں کی ساڑے اتحاس دے کچھ ایسے بھی سکھ ہے جنہیں اپنے اخواندے نے سکھ لیکن کیونکہ ساڑے اتحاس گئر سکھا نہیں لکھیا کچھ سکھانے بھی لکھیا لیکن جو کچھ اتحاس دے کچھ ایسا ہے جنہوں تسی سمجھ دے ہو کچھ سکھانے بھی ترڑے ہیں کافی ہاتھ تا کچھ سکھانے دے چڑی تحاسی لکھنی دے آج دو جڑے تڑے بن چکے نے ایک تھا وہ ہے جڑا وہ جڑی برامن وادی میں پرم پرانو نال لے کے تر رہا وہ بھی قوم دے واسطے نقصان دے ہیں ہے بھی ہو بھی سکھنے ہے بھی ہو بھی جنہیں بھی آرہ سے سنلوں کتابہ پبلش ہو رہی ہیں رزندر سنگھ دویندر سروپ وچنیشتر پارٹی جڑا گیتہ دے پردیش چولیا جڑا گرگران صاحب ہے جڑی گنگوٹری چھو فٹیا چشمہ ہے وہ سارا ویدکتے ہندو کلچر رہی ہیں برامنلسٹک نیچر رہی ہیں وہ دلہ جوڑ کے ساتھ دے تحاس پرزینٹ کر رہے ہیں اور جدو انہ دیت اسی پرزینٹیشن پڑھو گے بڑے میکزینوں نے دے آرہے ہیں میں نے جو لگتا ہے کہ جنہیں انہ دے میکزین جہاں کتاب میں جنہیں پبلش ہو رہے ہیں میں نے لگتا ہے کہ ایک سانسطھا دا کام ہے میں کلہ بندہ ساری عمر میں کیونکہ میں مریجوی ویکھنے ہیں میں کوئی دیری دار نہیں ہے میں کوئی سارا دین ہی کام ہے میں اپنی روٹی روٹی اپنے بچے لوٹی بھی دین ہی ہے پر میں نے لگتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیدہ ایک انسیچوشن دا کام ہے وہ انہ دیا تین سو ساٹھ تو تین سو ستر کتاب بہاں پبلش ہو رہی ہیں تین ہیار کتاب نوی آئی پئی ہے اور میں بڑا کنفیوز ہوئے نا تین ہیار کتاب میرے کو ہونڈ آئی پئی میری لائبری دیجئے جنہیں سکھان دے کلاب ہے موسٹلی ساری ہیں پرنڈ بھی ہیں پر موسٹلی جنہیں سکھان دے کلاب نے اور کچھ سکول لیول دیا نے کچھ کالی لیول دیا نے کچھ عام سنگچوانڈیاں جان روالی درسل کی سامتے درکسہ میں کیلئی ڈیوٹی ہے پربندہ کمیٹی دی اکالتہ کے ساب دی جتو میں ایک ہے کہ کھیڑا شڑاما کے ڈیوٹی شروع منی گردرہ پربندہ کمیٹی دیا تو میں کہنا ہے کہ جتو ساڈے کار بچہ جنم لیندہ ہے اسی بچے نو شروع منی کمیٹی نہیں سکھون دی کہ تو اپنے پیو دی جائدہ دا وارس ہے اسی آپ پہ اپنی مارنطوباد اور انڈویزل جنہیں در تک انڈویزل نہیں پی جے جائدہ بچہ ساڈے مارنطوباد ساڈی جمین جائدہ ساڈے بینک فانڈ ساڈے بینک پالسیز ساڈے انشورنس پالسیز انڈا دا وارس ہے تو ساڈے ترم دا وارس کیوں نہیں یہ گل ماندی گودش ہے یہ بلکل جتو آپ کی نینا شروع منی گردرہ پربندہ کمیٹی ہے جو وہ کر رہے ہیں میں انڈالا سہمت نہیں پر انڈا تے جمعی واری سٹنا آپ جمعی واری تو پجنا ہے یہ ہر سکھ دا فرچ ہے نامیرہ کللہ سارے انڈا ہی ہے اور وہ دے ویچے ایک تائیت دجی تے رہو ہے جیڑی انہ دے جواب دے وچے آپ نے اپنے کھڑی سمیدیاں کسی برہمان وار دے وچے جو اتحاس لکھیا انہوں وکھرا کڑ رہے ہیں پر وہ دے وچے وہ اپنے ترم دیاں مریادہ جیڑیاں نے انہوں نے کنتو کری انہوں نے اوہی کاملی نقصان دیا کیونکہ ترم دا ادار شرد ہے بشرتے شردہ انہی نہ ہوئے رب صاحب تسی انہوں نے زبردست کام کیتا ایک انہوں نے زبردست پانج ہولی سے کھڑا دی شکتی دی آر ایس ایس دی جی پھر بھی تو اڈیور گیاں ساڈیور گیاں دا ساری آنہ خاص کر کے تسی ایس تے شکار ہوئی کہ تو انہوں بھی انہوں نے جوڑ دیتا گیا بلکل جی میں نے تیتھو کہیں دے آر ایس ایس تو پہے لیندہ مطلب آر ایس ایس یعنی کہ اینی بیوکوف جاتے بندی ہے کہ اپنے پیسے دے گے تو اڈکول اپنے پانج کھلا رہی ہے ایون انٹرنیٹ دے پر بڑے ایون مہانیت آسکارہ نے بھی لکھ دیتا کہ ڈاکٹر سوک پریسیں گدھو کے آر ایس ایس تو لاکھ رپی آمین یدہ لے رہی ہے بلکل لکھیا ہے پر میں نے اس گال تھا میں نے کوئی اینا دکھنی لگا میں نے کہا کہ شکر کرو میں پیسے ہونے کو لکھن دیا سیواتا ڈی کا رن دے میں نے ایوہی کہا کہ بخش لو مل لو پیچھے میں لے رہے ہیں پر میں کیسی کہ میرے پروار دا پنچو پتا کر لو کہ اس پروار رب نے کیڑی کی بخش ہے یا کی میں نے پیسے لیند دی لوڑ ہے یا کی میں ای پیسے لی کر رہے ہیں جے میں ای پیسے لی کرنا ہوندہ تھا کی میرے کل کمائی دے ہو یہ بڑیاں گلہ جنہوں نے انتہاں چھ رکھنا پاوے گا پڑاکسا تو سی پھر ایسے بندے دی تریف کیوں لکھی ایچلی جدو تریف لکھنے دی گالا جدو میں ایتھے آیا تھا ایتھے بھی منو کوش ویران دا فون تے بھی گال لائے گی تو سی انہا اتحاس کرنے یہ کتاب دا مخبند لکھیا ہے پہلی گال تے کہ مخبند دے وچھ تے کسے رائٹر دے بارے لکھنے چا فرکنے دا مخبند دا سی کتاب دا پڑھ دیا تے کتاب دا پی فیسو تے پہنے لکھ دیا میرے والوں ایک لائن لکھی ہوئی گیا کہ میں انہا اتحاس کرنے اتحاس دی سکے بند لکھنے کر کے انہا استکار کرنے اور او دے پچھے انہا پاسٹ چکیتا ورکے پیاسی کیونکہ میں ان دے دو تے کتاب دا خالستان دے بارے سی خالستان دے سفدان دے بارے سی انہا دا میں آج بھی استکار کرنے انہا کتاب دا او دے کتاب دا پہلا کام پہلا کام او میں نے اسکر پر ست سوٹ کابلے تریف سی او تو بعد او میرے شبدا نو کیویں برتے گیا او کتھے پرزینٹ کیتے ہیں کال نو میں کی ہوا گا بلکل میں کال نو میں کیوں کیوں کیتا منہ کھوڑ نہیں پتا کیونکہ میں کھوڑ رہا آنے ہے کہ آج جو رکھو کال نو میں کوئی کتاب لکھا جڑی آرہ سیج دے فیور چجان دی ہوگا سب تو پہلاں سکھ قومنو میرے تیس سوال کرنا چاہیدہ ہے پیا مورکھن سان اے دا ملو جو تو اپنا پہلاں کام میں انہوں نے رادکار دیتا ہے آج جے تیری بچارتا رہا ہے دا ملو تو پہلاں گلت سیجا ہون گلتے ہیں مطلب جو دو بندہ بلکل پدل جاندہ ہے پہلاں قوم دے سامنے انہوں نے اے سوال داٹا کرا ہمیشہ کرنا پہنا ہے پہلاں پہلاں کتاب چاہتا ہے آس ہی کا کہ وہ گلت سیجا آج دوسری گلت تو سب ایک گلت میں نے سمجھ نہیں لگ دی ساڑی قوم خاص کا کیا ہے جنہوں میڑ تیل جام لگ دا تو اڈی تیل جام لگ دا ہر بندہ پوچھتا ہے جی تو اڈی تیل جام لگ گا ہے جی تو اسی اپنا سپسٹی کرنا دی اس کو لو کوئی کوئی نہیں پوچھتا ہے جن جڑا جام لانوا کوئی کوئی پروف بھی ہے نہیں کوئی کوئی سریام کار بیٹھا چپ کر کے اپنے بیلا بندہ ہے سرکار پاس پیسے لگی جن دا اور انٹرنیٹ یا فیس بک تیل تے خلاف نہیں کی جن دا اور انہوں کوئی نہیں پھڑ دا انہوں پھر بھی لوگ کی سر اوپا نہیں جن دے تو اڈے کل آگے لوگ کی سوال کوئی دیا جی ساڑے پاس بھی فون کولز آن گیا ہے اس تو پہلا کہ ڈاکٹر ساب آرہے نے جی ادھا پتا لگا انہوں نے بھی جام لگیا جی میں نے تو ساری کل پتا سی اس کرنے پر کیمرا سم نے پوچھنی پی کیونکہ ظاہر طور پر میں انہا ویڈا روک لے میں تو انہا ویڈا نہیں کل کر دا کہ میں مڑا جو بھی ہیں پر میں پھومکان با رہے ہیں کہ کتے مگو کو منو جاگرو کرن دی میرا کاما بیکھو یہ کاما میرا آرہا رہا رہا ست دی یا کسے پانتھو رو دی دے فیور چے جا رہے ہیں تا میں پانتھو رو دی ہیں پر میں پانتھ دا بانا پا کے جی کوئی مڑا کام کر رہا اوچہ شناختہ کروں کہ میں ایک کوئی دیریدار نہیں میں کوئی سنسٹھا مدد نہیں کر رہی میں شنو منی کے مٹی دا ملاجم نہیں میں اپنی کرتے کردہ ہویا تو ہر دی سامنے او چیزیں آپ پتے کر رہے ہیں کہ سنبھالو جی اپنا آپ دو جی گال میں ویڈا رہا رہا کہ جنہوں نے میرے کامتے کینٹو ہے میری ہاتھ جوڑ کے بہنتی ہے کہ میری یہاں جیس ویر نو بھی کینٹو ہے میری یہاں پانچ ہی کتاب آپ نے ناتے پبیش کر لیں میں لکھ کے دنوں تیار رہا تو جڑی میری اگلی کتاب دا میٹ رہا وہ بھی اپنے ناتے شاہ پلے کوئی بھی بیر جس نو کنٹو ہے میں نو این دن آدھا نہیں ہے میں نو یہ نہیں ہے میں نتو سو کوئی انا پتا بھی جو دو کتاب آنے آگے کہ اس پھوک تنے رہو پہنے رہے ہیں میں نے تیار رہا ہوسکا ملی میں کہنا کہ آو تے صحیح ویکھو کسی نو اے کہنا کہ وہ گلت ہے بڑا سکھ ہے پھر میں کہنا کہ میں کسی نو نہیں گلتا ایون میرے وروج چلو کی لکھ دینے فیس بوک تے لکھ دینے میں کدھی جواب نہیں دیندہ میں کہنا یر تو یہ سمجھ لو میں مارڈا ہے میں عملی ہے جو کچھ تو ہی لکھ دینے میں سارے تا ڈیل جام اپنی چولی چپونا ہے یر میرا کام لے لو کام لے توسی کر لو کام پہ ہے توسی کر لو میں نہیں کر دا میرے کو لاجو میری کو ٹکٹ ساتھ تا ٹھے میری لائبری چاہو جیاں کتاب پہیاں نے جڑیاں آج سکھاں دیا جڑیاں ریفرنس لائبری ری دیں انہاں بھی چاہنی ہیں میں کہنا آؤ ہوتھے کام کرو میرے کار چلوٹی توسی خاص نہ دیو ایک وکھرا کمنا بنے ہو توسی دو سال رہنا چاہو رہو کام تے کرو کام انہوں کو شدہ ہوتے سے جا صرف ایک کو کام رہ گا میری لگتا کچھ نہیں ہے سپریٹ دی گل بلکل جڑی ڈاکٹر صاحب نے کیتی ڈاکٹر عدوکے صاحب نے میں آپ جنہوں دستہ چلا کے ساتھ گلبہ چل رہی ہے ڈاکٹر عدوکے صدقار جیو ڈاکٹر سکپریت سنگھ جی ڈاکٹر صاحب نے گل کیتی میں نوں پائی صاحب گجندر سنگھ صاحب جنہیں لکھی ہوئی گیا دو گلہ جرور یاد آگئی گیا کہ ان جی ہی ہندہ آیا ہے ہر شہید شہید ہون تو پہلا گدھا رکھوایا ہے محفرک پر نوڑای نو بھی انہیں کانگرسی کیا بابا جنرل سنگھ جی بابا مانو چال جی نو بھی انہیں کانگرسی کیا کئی کئی نواج دینے پر ڈاکٹر صاحب نے گل بڑی کمال دیں کی تھی میں اپنے سنڈالوں دستہ چلنا کہ سنڈالوں دستہ چلنا ڈاکٹر سکپریت سنگھ جی اگری گل آپ انہیں دستہ چلنا کہ آپ بھی انہیں دینال گل بات کر سکتے ہو ساڈی سکرین دیو تے ساڈا نمبر جڑا او آرہے آپ اس نمبر نو ملان تو بعد ساڈی نال ڈاکٹر صاحب دینال سٹوڈیو دیو گل بات کر سکتے ہو تھوڑی دیر بعد کالز تا سلسلہ میں آپ جنال شروع کریں گا ڈاکٹر صاحب سب تو بات جڑی جو کے جو کے دیویج کمال دیکھا لے باقی دیں گا لاتا ستار کرم جی سنگھ جنال دیوپر کیس چلے آسی رزیو گاندی دیوپر حملے ہاں جی سنامتوں جی 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 جنال ساچ لکھ دیا انہا پنڈے آدھے شمکا بھین دیا منہو کالوڈیا لگ دیا اور ایون وی جی میں میں الزامہ تو نا ڈار دا نا پاچ دا ایون اکال تک ساہتے کہنے جتھی لکھے پاہتی منہو تینوری ہوتے سدھے میں تینوری چلا گیا میں کہا جنوری مر جی سدھو ایون میں ایتا تھا کبھی کہینا کہ دوپر صاحب یہ گل پوچھتے دیا میں تھوڑا چھے جکتا ہے سی سانو یہ بھی فون کالز آگیا آج کہ دوپر صاحب اکال تک ساہتے پیش ہوئی ہے جنہیں پیچھے بڑی کنونی جی کا حرکت دا سری سر پر تسی آپ پر یہ ذکر کرتا تینوری جی کسی نے کہتا جی نشے کرتا ہے کسی نے کہتا جی سمیک لیند ہے کسی نے کہتا جی بڑا کچھ لیا جی شراب پی کے سٹیتے لیکچر کرتا ہے کسی نے کہتا جی انہیں ویاہ ہو رک رہا ہے ایک چتھی آگی جی انہیں اپنے پینڈ دی کوئی ہندو آن دیا اور تکڑ کے کھڑی ہے جنہوں نے پتا نہیں سے میں کہیں دا سی مرے پینڈ دے جا کے پتا دے کرو کسی نے کہتا ہے نہیں گیا میں نے جانا میں کہیں نا جا ساچدہ سامنا کرنا چاہیے تھا جی ساڑے جی گلتی ہے تھا گروہ دی جوری چی سانو گلتی منا چی کوئی بھی اتراج نہیں ہونا چاہیے تھا میں آج بھی کال تک ساہب انہوں سے مر پینے ہیں میں اوڈی مریادہ انہوں سے مر پینے ہیں میرے چکانوں میں بھی کوئی گلتی ہوں دیا تا میں سوئی دا کہ میرے کول ایک جگہ تا ہے جتھے منہوں یاد کیتا ہے اوڈی مریادہ انہوں سے مر پینے ہیں میں آکے گا لکھو دو جی میرے خلاف کسی نے شکایت ہے سالی ٹو سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے پتا لگا تھا بیٹے انہوں بھی کڈنیپ کر لیا گیا ہاں جی بالکل بیٹے میرے انہوں سات اکتوبر دو یا سات دے بچ کڈنیپ کیتا گیا وہ تو تینک سال دا سی گا جانتا ہو دی بڑی مشکل بچی پر جی کسی نے میں نے یہ لگ دا ہے کہ جی کسی نے قومتوں مائک لہا لینا دا تو کہیں دا جی میں آر ایسا دے خلاف کام کر رہے ہیں میرے بچے انہوں تو آگواہ کیتا ہے اچھلی اوہ دے گواہ دے پچھے نشائیت عملی قسم دے لوگ سی منہوں ساجش نہیں لگی کیونکہ بندے فڑے گئے تا انہوں نے منہوں لگ دا ہے کہ میرے پروار دے پینٹ چہلات چنگے نے صرف پیسے دے واسطے میرے بیٹے انہوں کیتا پر انہوں نے گلتی ہے کیتی کہ انہوں کیڈنیپ کر دیں وہ جو تین سال دا سی بہت چھوٹا سی گلیج کھیڑ رہا سی گیا تا انہوں کیڈنیپ کر دیں انہوں نے پانی چھ سمیک کو لکے پہ آ دیتی جیدی کر کے جان بڑی ہو کی بچی پر انہوں نے ایس کٹنا میں اتنا نہیں جوڑ دا کہ میں قومتوں کا مکار رہے آتا ہے یہ میرے اوپر قومتے کام کرتے ہوئے قومتوں کا مکار رہے ہو کہ کل آن والے وقت میں تو انہوں کوئی خاطرہ نہیں پاس تھا کہ ہمارے کام دا بہو نقصان کر گیا کام دا گداری کر گیا انہوں نے بس کرو اگر صاحب نیوڑی اسہ ہوندہ بندہ خود نہیں ڈر دا پر جڑے آس پاس دے سرمندی اندین جو انہوں نے کوئی تکلیف ہون دی تو بندہ سوچ دا کہ میرے گر کے انہوں نے کٹناپ کیتا گیا انہوں نے تصویحہ دیتے جارے ہیں اس کر کے کوئی ایسا ڈر نہیں میں سوئیتا ہوں دیکھو کام چھوندہ جو بھی ہے جے میرا بچہ اوپنڈ تو چار کلومیٹر دور ہے کمڑی ہاں سوٹ کے چلے گئے سی کے اتھے پیدی بھی موت ہو سکتی سی پر جے رب نے اچھلی میں میں نے جدو پتہ لگا گواہ کیتا تھا میں رب دے گئے کہ کو ارداس کر رہا ہے سی بچیاں کدرتی سارے ہندھے ہندھا ہے میرا بھی بیٹا سی ہندھا تھوڑا جا تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہندھا پر میں ایک گاہ کردہ ہی میں کہے یا رونا مارتا ہے درنا یہ کہتے اوڈی لاش مینو اتنا نہ لبے پی اوڈی اکھا چکے الگوٹ ہو کرنے پی جنتر منتر آئے نا کہنے نے چکے ہوئے مار دینا تو دی کسمت ہے پر میں نے ایسی کیا کہ یہ نہ ہوئے پی اوڈی لاش انہوں نا کوئی جنتر منتر کر رکے نا بھی مطلب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈر تھوڑا جمعان میں آئے گا اے میں دا سکتا ہے پی میں نے ایس گال میں تیار سے گئے جان بکشی جائے نہیں نہیں جڑی اصلیت ہے میں نے ایسی کیا کہ جی اوڈی موت بھی ہونی ہے نا وہ ایک عام سکھ دے بچے والی ہوئے اوڈی اے نہ ہوئے میں میں نے پتہ ہی نہ لگے پی کتے مار دیتا ہے گا جا نہیں ہے گا یا پھر اے نہ ہوئے پی کسے نے جادو منتر کر کے اتنا کیتے ہوں دے میں ایک لاش میں اتنا بچے دی کسی سیر چکیلٹ ہو کے اکھاں چکیلٹ ہو کے کانے چکیلٹ ہو کے تا میں نے اوڈ تو تھوڑا ایک بہت سے ترسے جائے ہوں دا سکیلٹ ہو بلی کواں گیا پا بلی کواں گیا بلی ہاں آج بھی یہ پرچرت ہے پچھاب میں نے ایسی کی کہ یہ کہ سیکھتا بچے بلی لینا برتے جب باقی تھے ہونی جڑے چوکے لے گئنے کچھ بھی کار ساکتے ہیں دکس اپ ساڈی ایک سون رہے توڑ نکال کرنے جانے کیونکہ میرے پس بڑے سارے پہنچ کانے پاکنے پہنچ پہنچیں جی کان مال دےو میں کلویندر کو بہر رہی ہیں پھائی ساو جی تُو سی قویشن کی تیٹا سی نا پھائی ساو ڈاکٹر ساو نا کہ ایک کنا بھی زمیں واری ہے گی آج ساریہ کتابیں لکھ دیں پاکٹunalی کمیٹیزی زمیں واری ہے یا کسے ہاری اپنی زمیں واری ہے جی بہتیٹا سی نا پھائی ساو یہ ساڈی اپنی سارے ذمہ واری ہے ہاں ہاں ہلو اب دوبارہ فون ملانا ڈاکٹ صاحب انہاں نے سوال کیتا ہے کہ جڑی ساڈی پاگ دی ذمہ واری کس دی بندی ہے جو ساڈی نال دستار دے سلسلے دے چاہے کھلوار ہو رہے ہیں چاہے ویتقراب ہو رہے ہیں یا ائرپورٹس تے جو بھی ہو رہے ہیں میں چاہاں گا کہ تیسے دبارہ بھی فون ملاؤ پر توڑا سوال جلائے سوال جلائے پورا ہو گیا اور سوال جواب اس کر کے نہیں دے ساڈا کہ میں اس جنوں لوکل جتے بندی دیتا دیکھ بند کروپ چلے رہے ہیں پر میں چاہے کہ جتوں تک دستار دا مسئلہ ہے تا سمچیاں جتے بندیاں تیرانوں جو بھی فیصلے لے جانے دیں یا کٹھے ہو کے لینے چاہیے دیں کیونکہ آج آکے یہ ساڈے ایک قومی لباس دینال جڑی ہے اسی کیسان دی گال کر دیں کیسان دی باسدے دستار جلوری ہے تسی خودی دستہ ہے کہ آج جفر اٹلی دیو پر سمچیاں آئی ہے یہ سمچیاں انہوں کیویں حال کرنا ہے بڑے گہر چنتندی لوڑ ہے بکھو میں نہیں لگتا ہے کہ پچی تو بعد کوئی مسئلہ نہیں حال ہونے والا تو یہ دی باسدے کے لمبی لڑائی لڑی جاؤ گی صدقور جڑی ڈاکٹر صاحب گال کر دیں ہو اکتر ملو میرے بھائی دوبدا دور کرو کس قسم دی دوبدا دی گال صاحب سمچیاں دوبدا ادھو دور ہندی ہے جدو تیاک ہندہ ترمدہ پہلہ نشانہ تیاگ ہے جتے بندک طورتے اور کتے میں تیاک کرنوں تیار نہیں کتے تسی تیاک کرنوں تیار نہیں وہ پاونا ہے نہیں وہ دہ کارنے ہے کہ پہلی گالتہ میں نے انجھ لگتا ہے کہ اسی نامہ بھی دوڑتے پچھے بہت پہ گئے ہیں ایون سکھ رائٹر بھی پہ گیا لیکھت بھی چاہوں دا ہے کہ میں لیکھ لیکھتا ہے ایون میں چاہوں گا ہر تھانتے میرا نا ہوئے مطبق کتے نہ کتے دوکسا بسی پھر اس دنیاوی موہ واد دے وچی ہے دنیاوی مطبق ایک سکھ دی جڑی آتمک اچھی مثال ہے وہ نہیں اسی کریٹ کر سکے کتے نہ کتے مطبق کوئی تو اڈی نظر دے وچی ایسا ایس وقت کوئی ویچر رہیا سکھ ہے جڑا کہ بلکل نشکام پاونا دنیاو ساڈی قوم دے وچی ویچر رہیا ہوئے میں اس سوال اس کا کہ پوچھے دوکسا بک کی کارنہ ہے کہ ساڈی قوم ایک ایسا لیڈر نہیں مل رہیا جنہیں پچھے ساری قوم ایک یعنی کہ ہو کے ہوئے دوکسا بیدہ میں اس سوال اتر سوچ لو اترہ میں تھوڑی دیر وقت اترہ کو آنسر چاہاں گا ساڈی ایک چھوٹے بریک تا ٹائم ہو گیا تو ساڈی قلبہ چل رہی ہے دکٹر سپریت سنگھ جی ادو پہ ہونا دنیا آپ جی نے دکٹر ساہب دی ودبتہ دا جیڑا چھوٹا جی نمونہ دیکھی لیا ہے دکٹر ساہب آپ جی دے ویسے والا نے جواب دے گے آپ بھی ساڈی فون کرنے ساڈی سکرین دوتے نمبر آ رہا ہوئے گا دکٹر ساہب دینارل ساڈی قلبات جاری رہے گی اور ایک پروگرام جاری رہے گا نو مجھے تک یعنی کہ میں آپ جیدہ داس دکٹر ساہب دینارل نو مجھے تک ایس پروگرام دے وچ آپ جیدہ ساہب چاہاں گا چھوٹی جی کمرشل بریک اور اس بریک تو بعد آپ جلد حاضر ہونے ہیں جی آپ کتے نہیں جانا اور دیکھ دینا نا جی سنگت ٹیلیویجن چینل وائی گر جی کا کالسا وائی گر جی کچک